اور میں کہاں بہت شکریہ فارغ بھائی کراچی جس ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے بارشوں کے جس پیل آیا جس میں لوگوں کے گھر میں میں کہوں گے پانی کے ایسے اطراف آگئے کہ پانچ پچ فٹ پانی کے گھر ٹوب چکے تھے آپ کی کیا رائے ہے کہ اس وقت سٹی گورنمنٹ نے جو کام کیا ہے وہ کس لیول پر ہوا ہے اور کس لیول پر نہیں ہوا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آفات دو طرح کی ہوتی ایک خدرتی آفات اور ایک انسانوں کی لائی ہوئی آفات تو یہ آفات انسانوں کی پیدا کردہ تھی اور اس میں ویسے تو برسوں کی مجرمانہ غفلت بے حسی اور کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلو سبی کا وفا کی حکومت بس مشانہ اور صوبہ حکومت اور جو بلدیاتی ادارے یا حکومت اور میر کراچی ظاہر ہے کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی آدم توجہی کی وجہ سے غلط ترجیحات کی وجہ سے اور جو ان منتخب اداروں میں ایمکیم پاکستان کے اس دور میں کرپشن بھی ہوتی رہی بدنوانی ہوتی رہی تو اس کے نتیجے میں یہ تو کراچی پورا ڈوب گیا تو پوری دنیا کی توجہ مبزول ہے اور عرباب اختدار کی توجہ بھی کراچی نے بلاخر حاصل کی اللہ اللہ کر گئے تو کہتے ہیں کہ بلیسنگ ان ڈیزگائز کہ ایک مرتبہ ڈوب کر بھی اگر پوری دنیا میری بے بسی کی طرف توجہ دے اور میرے بارے میں بھی سوچے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے یہ کراچی کے لیے اچھا ہوا کہ اب دیکھنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں اب کراچی کے لیے کون کیا کرتا ہے تو یہ ایک لئے ہوگی بات سب سے بڑے ذمہ داری پاکستان پیپرز پارٹی کیونکہ سارے اختیارات اور وسائل جو بلدیادی خانون دوہزاد تیرہ کا تھا وہ سریحن آرٹیکل ایک سو چالیس اے جو آئین کا آرٹیکل اس کی سریحن نفی ہے خلاف ورزی میری پیٹیشن ہے چار سال بان فورٹی ہے بان فورٹی ہے لیکن اس کو نہ پی ٹی آئی نے چلایا نہ ایم کیم نے چلایا دونوں وفاق میں ہیں اگر یہ چلاتی تو سب سے زیادہ فائدہ وسی مختر صاحب میر کراچی اور خالد مکل صدیق اور این کیم پاکستان کو تھا لیکن ان کی توجہ نہیں تھی انہیں تو سیدھا سیدھا مال چاہیے تھا ایک سو باسٹھ ایرک روپے کا پیکیج یا خیرات اور اس میں بھی جو ترجیحات تھی وہ غلط تھی اور کتنے پیسے ملے اور وہ بھی ملے تو کہاں لگے یہ دنیا کو پتا ہے تو ترجیحات میں کیا کچھرا دیکھیں وسائل نہیں تھے نہیں تھے اختیارات نہیں تھے جو ہونے چاہیے تھے وہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی جتنے وسائل تھے جو اختیارات تھے پچاس عرب روپے ملے میر کراچی کو حکومت سندھ سے چار سالوں میں اور اس میں پچیس تیس عرب کی تنخواہ اور پینچن نکالنے تو اس میں پانچ عرب کی پینچن بھی لوگوں کو نہیں ملی وہ پیسے بھی کوئی نہ کوئی کھا گیا تو بیس عرب روپے کا جو سالہ نہ ترکے دی پروگرام تھا اس میں کچھرا کیوں نہیں اٹھ سکا اس میں نالے کیوں نہیں ساف ہو سکے اور اس میں کچھ گٹر کی لائنیں سیوریز کی لائنیں ٹھیک ہو سکتی تھی اگر یہ تین کام کرتے آج خدا کی قسم چوڑے ہو کر عوام میں جاتے گردن سر اٹھا کر جاتے کالر کھڑے کر کے جاتے عوام میں لیکن اب کیا ہے کہ تو بہت سارے لوگوں نے ماسک چھوڑ دیا لیکن جو ایمکی ایم پاکستان کے رہنمار نمائین دیں وہ اپنے علاقوں میں محلوں میں وہ ماسک پہن کر جاتے تھے تاکہ لوگ نہ پہچانے ہونے فارغ کوئی کہنے کی بات ایک اور بھی ہے کہ میں جاننا جاؤں گا یہاں پر کہ ون فورٹی اے اٹی کے جو اپنا پیڈیشن آپ نے ڈالی وہ کیا ہے تھوڑا ہوسا عوام کو بتائیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں سامنے آ لیے فورٹی اے میں بہت واضح ہے کہ ہر صوبہ حکومت لازمان بلدیاتی حکومت بلدیاتی ادارے قائم کرے گی بلدیاتی نظام قائم کرے گی اور انہیں جو بنیادی بلدیاتی امور ہیں جس میں نکاسی آپ گٹر کے معاملات جس میں فرہمیاں پانی کا مسئلہ جس میں کچھرا اٹھانا اور اس کا اختیار جس میں سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ یعنی بڑا کچھرا اٹھانا جس میں ماسٹر پلان شہر کا پورا ماسٹر پلان بنتا ہے کہ کمرشل ایریا کہاں ایمینٹی پلوٹس کہاں مختلف بستیوں آبادیوں میں اگلی ایکسپینشن کہاں سنتی زون کون سے ہوں گے گھریلو سنتوں کے کون سے پارک پلے گراؤن فائر بریگیٹ کہاں بنیں گے پبرستان کہاں بنیں گے یہ ساری چیزیں اس میں آتی پھر ماسٹر پلان بلنگ کنٹرول تعمیرات کا کنٹرول اور آخر میں ہاؤزنگ کانٹ پلیننگ یہ سات آٹ ایسے بنیادی کام ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے زمانے کا جو قانون تھا دوزار ایک دوزار ایک اس میں یہ ساری باتیں تھی اور اس میں تو یہاں تک کہ پولس کے اوپر بھی کنٹرول میر کو دیا گیا تھا اور ساری بیروکریسی پر بھی ایسی آر لکھنے کا اختیار یعنی چیف منسٹر چیف سیکریٹری اور آئی جی کی یعنی ڈی آئی جی کی جو ایسی آر ہے اس میں میر کراچی جو ہے وہ اس کا بھی انپوٹ تھا یہ سارے اختیارات لے لیے دوزار تیرہ میں تو اصل سارا زور اس پر اگر اختیارات نہیں ملے اور آپ نے میری پیٹیشن جو تھی جو دوزار سولہ میں میں نے سترہ میں جمع کرائی اور آپ نے وہ بھی نہیں چلائی تو آپ کم از کم ایک دھر نہ دے دیتے کہ اتجاج کرتے اپنے بلدیاتی نمائنوں کو لے جا کے وزیر اللہ اس کے سامنے بیٹھ جاتے دھائی ہزار اگر بلدیاتی نمائن آپ بڑھا دے دے تو فارق ستار بھی سابق میر کے ایسے سے آپ کے ساتھ بیٹھتا مجھے یقین ہے کہ مستویٰ کمال بھی وہاں پر آگے آپ کے ساتھ بیٹھتا کیونکہ یہ معاملہ سیاست کا نہیں تھا یہ کراچی کے عوام کا تھا جو تین ہزار عرب روپے کا ٹیکس دیتے ہیں اسلام آباد کو اور ہزار سینکڑو عرب کا دیتے ہیں صوبے کو اور ان دونوں سے ملا کر جو ملتا ارسال تیس عرب ہے تو کم از کم تین سو سے ساڑھے چار سو عرب کراچی کو سالانہ ملنا چاہیے میں لکھوائے جاتا ہے کہ یہ کراچی کے کچھرہ اٹھانے کی نظام کے لیے یہ سیوریس کی نظام کے لیے جدید نظام کے لیے یہ سیوریس ٹریٹمنٹ پلانٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ نالوں کی سفائی کے لیے یہ پانی پیسٹھ کروڑ گیلن پانی کیے فور کا منصوبہ بارہ سالوں سے التواہ میں پڑا ہے واتر بورڈ لے لیا صوبے نے اور کیے فور پر کام شروع نہیں کیا بلکل کام نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا وہ نکاسی آپ کا ہے اور ایس تری سے بڑی لائنیں اور سب نئے ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے دیڑھ سو میلین گیلن یومیا جو نکاسی آپ کو ٹریٹمنٹ ٹریٹمنٹ کرنے کے پلانٹ تھی ٹریٹ کرنے وہ میں نے لگائے تھے میرے زمانے میں بلکل آج وہ بند پڑے رہے انہیں نہیں دوبارہ چالو کیا گیا شروع کیا گیا تو اس کا مطلب یہ گراؤنڈ میں اتنی گیرو مٹی جو ہوتی نا خات کے ساتھ جو ڈلتی پارکوں میں وہ مٹی ڈالی اب وہ ٹرک آتے ہیں اب وہ فائلے سائن ہو جاتی ٹھیکے دے دی جاتے ہیں کام کوئی نہیں ہوئے نا پارکوں میں نا گراؤنڈ میں نا سٹریٹ لائٹ تو پھر آپ نے نہ بنیادی کام کیا اور جس پر خرچا کیا وہ کام بھی نہیں فارق بھئی آپ کی اس بات کو میں ایک ساتھ ساتھ جوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے کام نہیں کیا آپ کہہ رہے سے آپ کو بتائے کہ اب آپ کے مدن مقابل پی ٹی آئی کھڑی ہوئی ہے بلدیاز آپ کے سر پر اب آنے والا الیکشن آگر آپ دیکھیں کہ آپ لوگ کان کھڑے میں کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا وزیراعظم بھی ہے صدر بھی ہے اور ایون سیٹے بھی نکالی ہیں انہوں نے کراچی سے تو اس وقت آپ لوگ کی کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی نہیں ایم کیوں پاکستان کی میں تو اپنی الگ تیاری کر رہا چلے میں بہلے آپ سے جائن کر دو کہ ایم کیوں پاکستان کی کیا تیاری ہے دیکھیں میں نے کہا کہ سب سے زیادہ سلطہ علیمہ کا سلوک صوبہ حکومت نہیں گیا تو پیپلز پارٹی ایکسپوزو کی اختیارات اور وسائل کو لے گئے اور ایک سو چالیسے کی نفی کر دیں لیکن ایک سو چالیسے کی اختیارات نہیں تھے تو ایک سو ساٹھ میں آٹھوہ قومی مالیاتی کمیشن بنا کے پی ٹی آئی تو کمس کم براہ راست ہے اس میں کلاوس کلاوس ٹو سب کلاوس ڈی ایک سو ساٹھ کہ آٹھوہ قومی مالیاتی کمیشن بناتے اور ڈائریکٹ کراچی لاہور پشار کوئٹہ یہ میٹرو پلٹن کارپوریشن یہ اپنے اپنے صوبوں کے بڑے شہر ہیں تو ان کو سینکڑوں عرب روپیہ براہ راست وفاق ان شہروں کو ان کی بلدیات کو دے سکتا تھا آپ نے وہ کام بھی نہیں کہ آپ اٹھاروی ترمیم وہ ٹرک کی لالبتی کے پیچے لگاتے ہیں پوری قوم کو لگا دیا اٹھاروی ترمیم وہ جھگڑا مرکز کا صوبے کا کراچی لاہور پشار کوئٹہ لڑکانہ دادو خیرکور حیدر آباد میرون خاص یہ ان شہروں کا مسئلہ نہیں اٹھاروی ترمیم اٹھاروی ترمیم ان کے درمیان درمیان لیکن اگر یہ چاہتے تو سینکڑوں عرب روپیہ شہروں کو بلدیات کو مل سکتے تھے تو پی ٹی آئی کے پاس بھی وہ چانس نہیں ہے دو سال سے حکومت میں وہ بھی ہے ان کے بھی جو ہے وہ پانچے چڑھا کر علی زیدی صاحب آئے تھے کہ ہم نالے صاحب کریں گے ہم کچھرا اٹھائیں گے ان ڈی ایم اے نے تین نالے صاحب کیے تو بختی طور سے تو اس سے ریلیف ملیا لیکن جو چھٹا اور آخری سپیل بمباری ہوئی تھی جو موصلہ داد خیر معمولی وارش اس میں سرجانی ٹاؤن کا یوسف گوڑ ہی نہیں ڈیفینس اور کلیفٹن کے پوش علاقی بھی زیرے آباد آیاز گوڑ کورنگی کی سائٹ پہ بھی بھی بہر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ کورنگی اور انگی اور مطلب یہ کہ لیاقت آباد اور پھر آپ اوڈ سٹی ایریا جو عربوں روپے کی وہاں کے تجارتی مراکس کاروباری عربوں روپے کا ٹیکس دیتے ان کے کروڑوں کا عربوں کا جو سامان بیسمنٹ میں تھا وہ تباہ ہوگی ہے پانی وہاں گیا دگانوں میں آگیا مارکٹوں میں آگیا پھر اسی طرح ڈیفینس میں بھی جو بذر کمرش وہاں جب پانی گیا تو بیسمنٹ میں وہ بھی ان کی بھی تباہی ہوگی اب حکومت کو ریلیف پیکش بھی دینا ان کاروباری اور تاجر حضرات کو تاکہ ان کا جو کروڑوں کا نقصان ہوا یہ کچھ ان کے آنسوں جو ہے وہ آپ پہنچ سکیں دوسرا ان کو ٹیکسوں میں چھوٹ دیں وفاق بھی عمران خانہ ہے پانچ گھنٹے وہ آئے بھی وہ گئے بھی وہ اور صرف لالی پاپ دے کر چلے گی گیارہ سو عرب کی تو بات یہ ہے کہ یہ پہلے ایک سو باسٹ عرب کا پیکش دیا تھا تو آپ نے کتنے دی بیس عرب اس میں سے ملے فارغ وی میں آپ کی بات کو یہاں سٹاپ کروں گا کیونکہ مجھے بریک پہ جانے اور بریک سے آکے اسی طرح دلچسپ باتیں آپ سے جاری رہیں گی ہم کنٹینیو کرتے ہیں